سینکڑوں سال پہلے آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو سینکڑوں سال کہتے ہیں بلخ میں کہت پڑ گیا لوگ ہجرت کر کے سمرکند آگئے ایک سجدوں کا خاندان بھی آیا ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ تین بیٹیاں تھی بیٹا بھی کوئی نہیں خاند فوت ہو گیا مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے وہاں اس نے بچوں کو ٹھیرایا اور نکلی سمرکند میں کہ کوئی آدمی مل جائے تو وہ سید صاحب چودری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید مجھے بتاؤ کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے اس شخص کا کیا عشر ہوتا ہے کیا خال ہوتا ہے کہا کیسے پتا چلے گا تو سید آدی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دون واقعوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان میرے پر کچھ دلیل نہیں میں نہیں بتا سکتی چل ٹھیک ہے چلی گئی کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی یہودی بھی رہتا ہے وہ بڑا سخی ہے یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے ہے کافر غیر سخی بڑا ہے اس کے پاس گئی بیٹھی رہی لوگ بیٹھے تھے جب چلے گئے تو قریب گئی کہنے لگی مجبور ہوں پریشان ہوں غریب نہیں ہوں کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں سمرکن کی اتنی عبادی نہیں میں سارے شہر تو کہنے لگی تعرف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد مسلمانوں اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد اٹھ کے کھڑا ہو گیا بی بی کو ساتھ لیا گھر گیا کہنے لگا جو ساف ستھرا کمرہ آنا اسے پھر دھو ڈالو ایک دفعہ ایک دفعہ پھر دھو ڈالو کمرہ دھولایا ساف کرایا پھر کہنے لگا بی بی میرے برطن زیادہ ساتھ ستھرے نہیں میں نئے نہ خرید کے لادوں پھر نئے برطن لائے پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادی آئی یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال ریز کہنا یہ اس میں سے لنگر ہے لیکن چونکہ میں غیب اس لیمون مجھے سلیکے نہیں آتے جیسا تیسا بھی اسے قبول کر لینا خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے جب تک جی چاہے یہاں رہنا اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا میرا بھی کوئی مسئلہ میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا کہتے ہیں جنت سجی ہوئی ہے لوگ جنت میں جا رہے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں نبی پاک لوگوں کو جنت میں پھیج رہے ہیں میں بھی دور کے لائن میں لگ دیا فرشتے نے میرا بازو پکڑا کہا پیچھ اٹھا تو میں دور کے حضور کی بارگاہ میں گیا میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں یہ مجھے نہیں جانے دیتا نبی پاک نے فرما تو کون ہے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں کہتے ہیں خضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس دلیل ہے تو تیرے پاس میں مچھوک کر گیا فرمایا میری بیٹی ہے تیرے درمائے پر آئی گئی تھی تو تُو دلیلیں پوچھتے لگ گیا تھا ہمیں جا دور جا سیرے آنکھ کھلی گلیوں میں بھولتا پھٹا تلاش کرتا پھٹا کونے کونے میں جاتا ہے وہ سعداد کا گھرانہ کہاں ہے دھونتے دھونتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پیچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تُو نے نوکری کیا تھا ان کی مجھ سے گیارہ گناہ لے لے تو یہ سعداد کا گھر مجھے دے گیا تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہو آج بات اور ہے اس نے کہا میرے بانی کہا رہے کہا نہیں نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا آج معاملہ آج ہو رہے رنگ بدل گیا ہے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اب تُو دیکھنا کیا ہے جو بڑھ جا کہنے لگا نہیں میرے بانی کار دے دے تُو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق کہنے لگا چھوٹ کر غیر مسلم میں کل تک تھا کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سور گئے ہے وہ جو نظارے تُو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے میں نے جاگتی آنکھوں سے اور کیوں نے کسی مفتی پیر آنم کے آگ پہ کلمہ پڑا ہے میں نے رات محمد عربی یہ آگ پہ کلمہ پڑا